مسلم لیگ نون کے جنرل سیکٹی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو جن حالات کا سامنا ہے وہ اس کی خود ذمہ دار ہے پی ٹی آئی نے شہیدوں کی یادگاروں کو مسمار کیا بانی پاکستان کی یادگار کو جلا کر خاکستر کر دیا پی ٹی آئی اس مشکل سے نکلنا چاہتی ہے تو نومائی کے مفرور قانون کے حوالے کر دے ان خیالات کا اظہار انہوں نے شکرگڑھ میں میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں ان کی وہ خود ذمہ دار ہے اگر بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملا تو اس کا ذمہ دار نہ الیکشن کمیشن ہے اس کی ذمہ دار نہ سپریم کورٹ ہے اس کی ذمہ داری اس نالائی کی نا اہلی اور زد کی اوپر ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت نے بیس سو اکیس سے جس کا اظہار کیا ہے الیکشن کمیشن نے بیس سو اکیس سے پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کریں اور پی ٹی آئی جو ہے اسے نظر انداز کرتی رہی اگر کوئی شخص کوئی لیڈر کوئی جماعت یہ کہے کہ ہم آئین سے قانون سے ذابطوں سے بڑے ہیں پاکستان کی دیگر جماعتوں پہ ذابطے لاغو ہوں گے ہم کسی ذابطے کو جواب دے نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر قصور خود انہی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ اگر آج چھاپے پڑ رہے ہیں گرفتاریاں ان کی ہو رہی ہیں تو اس کا قصور کسی اور کا نہیں ہے نو مئی کا جو واقعہ ہے وہ مسلم لیگ نون نے تو پی ٹی آئی کو مشورہ نہیں دیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے تو مشورہ نہیں دیا تھا یہ ان کی اپنی ہماکت ہے جو انہوں نے ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کہ سلامتی کے اداروں پہ حملہ آور ہو گئے ہمارے شہیدوں کی یادگاروں کو بسمار کر دیا قائد عظم بانی پاکستان کی نشانی کو جلا کے خاکستر کر دیا راک کر دیا اب اگر ان کے لوگ مفرور ہیں اور مفروروں کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مارتی ہے ان کو پکڑتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ملزم اگر قانون سے بھاگتا ہے اور خود کو قانون کے حوالے نہیں کرتا تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا پیچھا کرتے ہیں اس کے لیے چھاپے مارتے ہیں اس کی گرفتاری کے لیے اگر پی ٹی آئی اس صورتحال سے نکلنا چاہتی ہے تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ تمام مفرور کے جو نو مئی کے واقعات میں مطلوب ہیں قانون کے اداروں کو انہیں پیش کر دیں اگر وہ بے گناہ ہوں گے تو انہیں بے گناہ کر دیا جائے گا لیکن اگر وہ گناہ گار ہوں گے تو انہیں اس گناہ کی سزا ضرور ملنی چاہیے جو کہ امریکہ یا برطانیہ جیسا جمہوری ملک بھی معاف نہیں کرتا امریکہ میں صدر ٹرمپ کو ایک ریاست نے ناہل کر دیا ہے اس بنیاد پہ کہ ان کے ایماں پہ کیپٹل ہل پہ حملہ کیا گیا جن لوگوں نے حملہ کیا انہیں اٹھارہ اٹھارہ سال کی سزائیں دے کے جیلوں میں بھیجا گیا عمران خان نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہم نے درگزر کیا پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہم نے درگزر کیا بالاخر اس کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ اس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا شونیوں پہ حملہ کر دیا شہیدوں کی یادگاروں کو مسمار کر دیا پاکستان کی بانی شخصیت اور قائد عظم ان کے گھر کو جلا کے خاکستر کر دیا تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ جرائم کوئی دہشت گرد گروہ کرے تو آپ ان کے لیے بھی معافی کا مطالبہ کریں گے آج بھی بین الاقوامی سطح پہ عمران خان کا پورا سوشل میڈیا پاکستان کی ریاست کے خلاف بیانیے بنانے میں مصروف ہے آج پاکستان کے دشمن عمران خان اور پی ٹی آئی کی سرگرمیوں کے اوپر لڑیاں ڈال رہے ہیں پاکستان کے دشمن اپیلیں کر رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں پیسے دیں چونکہ جو کام پی ٹی پاکستان کے خلاف کر رہی ہے وہ ہم نہیں کر سکے اور نہ ہم کر سکتے ہیں تو اگر پی ٹی آئی پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلے اور پھر یہ کہہ کہ ہمیں پھولوں کے ہار بھی ڈالے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نالائکی بھی ہے اور عماقت بھی ہے